ہلو دوستو نمسکار دوستو آج اپنی ہاں بات کریں گے کہ آپ کی سفتہ بر میں جو آچار سہیتا لگ جائے گی تو راجستان میں جو کچھ سکھا ویواغ کی ویکنسیاں ہیں جیسے فرس گیر سیکنڈ گیر دھر گیر اور اس کے علاوہ لگ بگ پہتاریس سے ہجار برتیاں ہیں وہ کیا ہے اٹک جائیں گی دیکھو دوستو اس میں ایچھا ہے آچار سہیتا لگتے ہی آگلے سال کیا ہے یہ برتیوں کا ایک جام ہے آپ کا ہو پائے گا ٹھیک ہے دیکھو دوستو اس میں دیری ہونے کا پرموکار کیا تھا سرکار اس کو پہلے بھی سمپن کروا سکتی دی ٹھیک نا دیکھو دوستو اس میں دیری ہونے کا سب سے بڑا پرموکار تین کارن یہاں پر بتائی جا رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر جو بھی ویکنسی دے رہی ہیں تو کنفرم ہے آپ کی بھئی کیا ہے جنوری فروری مارچ کے اندر ان کا ایکزام ہے وہ کمپلٹ ہو جائے گا اس میں کوئی بھی سندے نہیں ہے لیکن سب سے بڑا سوال بنا ہوا ہے کہ جو پھرسٹ گیڑ سیکنڈ گیڑ تھرڑ گیڑ ان تینوں کو ملا کر لگ بگ مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ ان تینوں کے لگ بگ تریسٹ ہزار پد ہیں جن میں سے کیا ہے لگ بگ چالیس ہزار پد ہیں وہ بھر دی گئے ہیں لیکن ہبھی بھی امید ہے دس سے پندرہ ہزار پد ہیں وہ کیا ہے آچار سہی تکار ان کو جو ایننگ نہیں مل پائے گی کیونکہ دوستو سب سے بڑا اس میں کان کیا تھا دیری ہونے کا کہ جو کرمچاری چین بورڈ کے جو پہلے والے ادھکس تھے ہری پرشاہ سرما جی انہوں نے کیا ہے اس اپنے کاریکال کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا تو جو نیا ادھکس آیا ہے کرمچاری چین بورڈ کا تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں سرکار کو نکت کرنے میں سمیں لگا ہے اور یہی سب سے بڑا ڈرننگ فوائنٹ تھا کہ دوستو کرمچاری چین بورڈ کی ادھکان سبھرتیوں کا پرنام بھی دیری سے جاری ہوا ٹھیک نا ادھکان سے بھرتیاں ہیں ان کا سیڈل بھی جاری ہوا ہے لیے ٹھیک نا تو اسی کارڈ کیوں آپ کی یہ ویکنسیا ہے آچار سہیتہ کے بعد ہی کامپلیٹ ہو پائیں گی ٹھیک ہے دیکھو دوستو سرکار نے بھلے ہی نہ دیکھو اپنی طرف سے پریاز خوب کیا ہو کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرسٹ گیٹ کا ریزلٹ جاری ہوا سیکنڈ گیٹ کا جاری ہوا تھرڑ گیٹ کا بھی لگ بک کامپلیٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی کیا ہے تھرڑ گیٹ کے کچھ ابھی سبجیکٹ ہیں خاص کر سیکنڈ لیول والوں میں کچھ ہزار ایسے سٹوڈینٹ ہو سکتے ہیں جن کو بھائی آچار سہیتہ لگتے ہی ان کو پہلے جوانی نہیں مل پائے گی نا کیونکہ آچار سہیتہ جیسے ہی لگے گی تو لگ بک آپ کے لگ بک کاری کیا ہے بند ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو نیک سرکار آتی ہے وہ کیا ہے اس بھرتی کو کامپلیٹ کروانے کا پریاس کرتی ہے اور وہ سرکار بھی بھئی اپنے طریقے سے کروائے گی یہ نہیں ہے کہ بھئی پرانی سرکار ہے اس کے انوشار کروائے جیسے مان لوگ کانگری سرکار ریپیٹ ہو جاتی ہے تو ان بھرتیوں کو بہت ہی جلدی طریقے سے کیا ہے کامپلیٹ کروا دیا جائے گا لیکن اس کے علاوہ دیکھو کافی ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جو ریٹ پاترتہ پرکشہ ہے اس کا آئیوجن نہیں ہوا دوستو ویسے نسٹی کی گائیڈ لائن کے اکورڈنگ آپ کا چھے مہینے میں ایک بار ایکزام ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن اس کی بار کیا ہے سرکار اس میں کروانے میں سکشم نہیں رہی کچھ بھی ریجن ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے آپ کا دو ہزار چوبی سے ٹھیکن آپ کے دو ریٹ پاترتہ پرکشہ کے آئیوجن آپ کا کروایا جائے گا ٹھیک ہے تو جن ساتھیوں کی پاترتہ کلیر نہیں ہوئی ہے تو آپ کے پاس ایک محقہ ہے آپ دیرے دیرے اپنی تیاری کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور ایکزام ہونے تک آپ اپنی اچھی تیاری کر سکتے ہیں دیکھو دوستو یہاں پر اوپین یدہو نے بھی کچھ باتیں کئی ہیں کہ جو کئی ماں سے پہلے نکلی بھرتیوں میں جو نکتیاں ہیں وہ نہیں ملنا لاپروائی ہے بلکل یہ تو بات سچ ہے اس میں کوئی سندے نہیں ہے لیکن پریاس کر رہے ہیں کہ جلدی نکتی دلوا سکے لیکن دوستو مجھے لگتا ہے کہ ساید نکتی ملنا سمباؤ نہیں ہو پائے گا کیونکہ چندے ماتر بھر دن آپ کے سامنے بچے ہوئے ہیں آچار سہیتہ لگنے میں تو کئی نہ کئی دیکھو جتنی بھی ویکنسیاں ہیں ان کی جوائننگ ہونا بلکل بھی سمباؤ نہیں ہوگا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا چین ہوا ہے تو بات میں پتا نہیں کیا ہمیں جوائننگ ملے گی نہیں ملے گی دیکھو دوستو ایسا کچھ نہیں ہر کام قانون کے اکورڈنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ ہے بھئی آپ کو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے